نمسکار میں ہوں وشال سنگھ تو آپ کو بتا دیں کہ سامبا کے سیما بردی علاقے میں جو ہے وہ ایک بار کسانوں نے پھر جو ہے تاربندی کے پار جو ہے وہ کھیتی باڑی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ لگ بھگ 24 ورش بعد یعنی کی ورش 1998 کے بعد جو ہے وہ زیرو لائن اور جو تاربندی تھی اس کے بعد وہاں پر کھیتی باڑی جو ہے وہ جو سیما پر ٹینشن رہتی تھی یا بارڈر پر کراس بارڈر فائرنگ ہوتی تھی اس وجہ سے جو ہے وہاں پر جو کسانوں کی جو کھیتی باڑی تھی وہ بند کر دی گئی تھی اور وہ جمین جو ہے وہ کھیتی پیوگ جو ہے وہ نہیں رہی تھی اور وہاں پر سرکنڈے اور جو آدھنے طرح کی جو گھاس تھی وہ ہوگائی تھی اور جو بی ایس ایف کے لیے بھی ایک بڑا پریشانی کا سبب تھی فیلحال اب 24 ورش واد پریشاشن کی مدد سے اور استانیے لوگوں کی مدد سے بی ایس ایف نے وہاں پر کھیتوں کو جو ہے وہ کھیتی یوگے بنایا ہے اور ان کسانوں کے حوالے جو ہے وہ یہ زمین کی ہے اور اب کسان جو ہے لگ بک چھے سو کنال اس بھومی پر جو ہے وہ کھیتی باڑی کر سکیں گے کیا کہنا ہے اس پورے مسئلے کو لے کر اور اس پوری پرکریہ کو لے کر کسانوں میں کس طرح کا جو ہے وہ سا ہے اور آپ خود ہی دیکھئے کہ کسانوں کا کیا کہنا ہے موسیقی 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 پہلے بنجر ہوئی تھی آج مجھے موقع ملا بڑا سینہ تان کر بھی سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ کھیتی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کھیتی کا جو ہے لاب جو ہے بہت زیادہ لاب ہے بہت سارے کسان ایسے ہیں کہ جن کی ایک مرلا جمین بھی جو ہے فینسنگ کے پیشے نہیں رہی تھی ان کی جمین اس میں جو ہے 148 کنال کے قریب قریب جو ہے لوگوں کی جمین جو ہے ابھی جو ہے کلٹیویٹ ہونے جا رہی ہے اس بات کی جو ہے خوشی کی لیہر جو ہے ہر ایک پریبار میں اس میں بہت سارے پریبار جو ہے اس میں آئیں گے اور ان کو اس کھیتی بڑی کا لاب ہوگا 24 سال کے بعد ہے 98 میں last time جو ہے اس کو جو ہے کھیتی بڑی کی گئے تھی اس کے بعد جو ہے آستہ آتا ہے جنگل ہوتا گیا اتنا زیادہ جنگل تھا کہ جہاں پر جو ہے ٹریکٹر چلانا بڑا مشکل تھا بی ایسے سپ نے اس کو جو ہے بہت لگاتار جو ہے اس میں جو ہے اپنی اپکرن چلا کر جو ہے جے سی پی اور ٹریکٹر چلا کر جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا آسان بنایا اور آج کسان اس کو جو ہے کام کرنے میں جو ہے تھوڑے رہت محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے تھا پہلے اگر بیسا ہی جنگل ہوتا تو شاید بہت مشکل ہو بی ایس سپ کو اس میں جو ہے بہت فائدہ ہے جیسے پہلے جنگل تھا بہت اونچا اونچا جنگل تھا سرکنٹا تھا اور جو ہے اس میں اس میں اس سرکنٹے کی وجہ سے جو ہے جو پاکستان کی جو گسپیٹ ہونے کے چانسے سے بہت زیادہ تھے اور ایسا ہوا بھی ہے جیسے ڈرون دوارا جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے علاقے میں ٹرنل کے کام بھی ہوئے اس نے کیے بہت گھٹیا قسم کی جو ہے پاکستان نے جو ہے حرکتیں کی اس حرکتوں پر جو ہے باز تو اتنا آسانی سے آنے والا تو نہیں ہے مگر جو ہے آپ جو ہے بی ایسا کے جو جوان ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو جو بڑے اچھے ڈنگ سے کار پائیں گے کیونکہ اس میں جو ہے جو ہے آبزرویشن کا ایریہ جو ہے پورا جیرو لائن تک جو ہے ان کے علاقے تک جو ہے دکھائی دے گا میرا نام رائے سنگ ہے پنچائت چشوال سے گاؤں میرا چلیڑی ہے میں اس جمین کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اس بار چوبیس سال بعد ہمیں موقع ملا ہے جو بارڈر پار جانے کا چوبیس سال بعد نائنٹی ایڈ میں ہمیں لاشٹ بار فاسد نکالی تھی ہمارے جو بجورگ کہتے تھے نائنٹی ایڈ کو میں تب شوٹا سا تھا تو ابھی ہم بہت خوشی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں بینا ڈرگ بہیاں کسی کے ہمیں جو بی ایسا ہف نے ہمارے ساتھ سنجھو گی اپنی جے سی بی مشینہ لگا کر اور ٹیکٹر لگا کر جو خیتوں میں بڑے بڑے گھٹے بڑے ہوئے تھے پیڑ تھے بڑے 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 تو سرگنڈا بغیرہ چگہ رہا تھا وہ بی ایسا ہم نے ساپ کر دیا ہمیں اور ہم نے اپنے خود تھوڑی کوشش ہم نے بھی کی جو ہم نے اپنا ٹیکٹر ٹکٹر لے کر ہم کسان آگے گئے اور ہماری اس میں جو ہم دیاری دوڑی لگاتے تھے پہلے لوگوں کا کام کرتے تھے ہماری جو فینسی کے پیشے تھوڑی تھوڑی بھی جمین نہیں تھی ہماری جمین آگے ہم بہت خوش ہیں ہم اپنی کھیتی کریں گے ہم کسی کے آگے کام نہیں کریں گے